اسلام علیکم فیملی فن کی پلیٹ فارم سے آپ اس کی آواز سن رہے ہیں وہ ہے ارم سابر میں ہوں جی آج گھر میں اکیلی کیونکہ سب لوگ چلے گئے ہیں کہیں کہیں کوئی کالیج کوئی سکول گھر والے بھی چلے گئے ہیں ایدیدے نے میرے بہن کو اور میں نے اپنے آپ کو پھر بند کر لیا بیسے تو دن کا ٹائم ہے کسی نے آنا جانا تو کیا ہی ہوتا ہے لیکن پھر بھی ایسے بندے کو ڈر لگتا ہے کیلہ گھر میں ہو تو پھر میں نے سوچا کہ میں کیا بات کروں کس سے بات کروں تو پھر میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ یوٹیوب والوں سے بات کر لوں تو لیکن میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ بات کچھ اچھے ہونی چاہیے مطلب تھوڑی پروڈکٹی ہونی چاہیے جبکہ میرے دوست نے مجھے بڑا زیادہ انسیسٹ کیا اور بڑی زیادہ مجھے باتیں بھی سنائی ہیں کہ تم روٹین شیئر کرنے کی بارے میں ولاغ بناو روٹین شیئر کرنے کی بارے میں ولاغ بناو تو میں نے اس کو کہا ہے کہ میں کوشش کروں گی کہ میں روٹین کے ولاغ بھی بناوں لیکن میرا زیادہ فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑی پروڈکٹیو کوئی بات کر لیں جس سے کسی کو فائدہ ہو یا جس سیچویشن سے کوئی گزر رہا ہو اور اس کو کوئی مطلب سلیوشن مل جائے تو یہ زیادہ اچھا ہے تو مجھے ویسے ہی نا عادت ہے یہ چال پھر کے باتیں کرنے کی اس لئے میں پھر کسی ایک جگہ ٹک نہیں رہی ہوں اور کبھی ادھر گھوم رہی ہوں کبھی ادھر گھوم رہی ہوں ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی ہڑی نہیں ٹک نہیں ہوتی وہ بات کرتے کرتے بس ادھر ادھر پتہ نہیں سارے دنیا گھوم لیتے ہیں ویسے ہی میں بھی گھوم رہی ہوں پھر میں سوچ رہی ہوں باہر جا کے بات کر لوں پھر میں سوچ رہی ہوں کہ گرمی وہ ہوتا ہے باہر اب ہو گئی موسم چینج ہو گیا ہوئے لیکن یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر لائٹ نہ اتنی پڑی ہو ذرا دیرہ سا آ رہا ہو تو پھر بھی تھوڑا فوکس لوگوں کو ہوتا ہے کہ اللہ جانے اب کیا دیکھیں کیا سنیں کچھ نظر آ رہا ہو نا ان کو تو پھر ہی وہ کہتے ہیں کہ چلو ہم بات سن لیتے ہیں اب میں دو نظر آنی سکتی ہوں تو پھر میں نے سوچا میں گھر شاری دکھا جاتی ہوں جو نظر آ سکتا تو بات میں یہ کرنے والی تھی جو میں ابھی بیٹھے بٹھے سوچ رہی تھی کہ اگر ہم دنیا میں کسی بھی انسان سے محبت کرتے ہیں مطلب کسی بھی ریلیشن میں ہیں بھر والوں میں بہن بائیوں میں ویسے کسی کو پسند کرتے ہیں تو اگر ہم اس کی اکارڈنگ نہ چلیں تو وہ بندہ ہم سے نراز ہوتا ہے مطلب اگر ایک دن ایسا ہوا ہے جو اس کو نہیں پسند یا ہم نے اگینسٹ اس کے نیچر کیا یا اس کی لائکنس کے اگینسٹ کوئی چیز کر دیا تو وہ انسان نراز ہو جاتا ہے ظاہر ہے آپ کو مو نہیں لگاتا اس طرح بات نہیں کرتا تو آپ پھر بناتے ہیں جو کچھ بھی ہوتا ہے تو یہ ایسے ہے محبت ہی ہم اس کو کہتے ہیں پسند کرنا بھی کہتے ہیں ہم لیکن اپنے ہم کو اس طرح سے ساٹیسفائی رکھتے ہیں کہ ہمیں پتتا ہے دوسرے بندے کی نیچر کا اس کو یہ چیزیں نہیں پسند ہمیں وہ نہیں کرنی چاہیے مطلب اس طرح سے ہم ساٹیسفائی کر لیتے ہیں جبکہ یہ جو محبت ہے یا پیار کرنا ہے وہ تو ہوتا ہے کہ آپ کو جو پسند ہے جو نہیں پسند وہ آپ نے ایکسپٹ کرنا ہی ہوتا ہے اور میں نے تو یہ نوٹس کیا کہ دنیا کے اندر انسانوں میں مطلب آپ کے والدین بھی کرتے ہیں آپ سے محبت بے شک مطلب بہت زیادہ لیکن پھر بھی جتنی محبت دنیا کی ہے نا وہ اصل ہے ہی نہیں ہے مطلب اس کا اوریجن ہی ٹھیک نہیں ہے تو یہ خیال اب مجھے کہاں سے آیا ہے یہ خیال مجھے اس طرح یہاں سے آیا ہے کہ ہم نے اکثر سنا ہی ہوا ہے سارے لوگی مسلمان ہیں تو وہ سنتے ہی ہیں کہ آپ کو صبح کو جو ہے نفجر کی نماز کے بعد ذرہ روشنی بکرہ ہو جائے تو تب تک جاگتے رہنا چاہیے مطلب اس وقت آپ کا رسک آ رہا ہوتا ہے تو یہ مجھے اس خیال سے آیا تھا خیال کہ مطلب ہم اب روز میں اب صبح سے شام تک اگلی صبح تک بھی چوبیس گھنٹوں میں ہم بہت زیادہ چیزیں ہیں جو ہم وائلیٹ کرتے ہیں اللہ تعالی کی مطلب کسی کی چگلی کر لیتے ہیں یا کسی کی بات ہم پیچھے کر دیتے ہیں چھوٹے موٹے جھوٹ بول لیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا جھوٹ ہے مطلب اس کو ہم کنسیڈرین کرتے ہیں مزاق اڑا لیتے ہیں بہت سے چیزیں ہیں جو مطلب ہم نوٹیس میں ہی نہیں لے کے آتے ہیں ہمارے نظر میں تو وہ گناہ نہیں ہے لیکن ہم بکرتے رہتے ہیں اور کچھ بڑے بھی ہم کر لیتے ہیں جس کو ہم کنسیڈر بھی کرتے ہیں کہ ہاں یہ گناہ ہے وہ بھی ہم کر لیتے ہیں لیکن اس سب کے باوجود بھی آپ کو صبح کو مطلب اگلی صبح کو آپ کا رزق ہے جو یا آپ کی جوب ہے یا مطلب جو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم صبح اٹھے ہیں تو اب ہمیں کھانا نہیں ملا یا ہمیں کچھ جہاں ہم جوب پہ جاتے تھے انہوں نے ہمیں نکال دی ہے اگلے دن کے ایک دن ہم نے ایسا کی ہے کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا تو پھر پیورٹی جو ہے لف کی ڈیووشن کی وہ تو پھر یہ ہی ہے کہ آپ اتنا کچھ کر لیتے ہیں اور پھر آپ معافی بھی نہیں مانگتے ہیں ٹھیک ہے کبھی تو ہوتا ہے کہ آپ بہت بڑے گناہ کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہم معافی بھی مانگ لیتے ہیں ہمیں ریلائز ہو جاتا ہے کہ ہاں جس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ ہم نے غلط کی ہے اس کی ہم معافی مانگ لیتے ہیں جب کبھی ہمیں ریلائز ہوتا ہے روز روز تو ہم نہ ریلائز کرتے ہیں ہم معافی مانگتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو very next day سب کچھ ملتا ہے تو پھر اس طرح کی جو devotion ہے یا جو اس طرح کی purity ہے love کی وہ آپ دنیا میں نئی مطلب لے سکتے جتنا بھی کوئی آپ کو پسند کرتا ہے یا جتنا بھی کوئی آپ کو پیار کرتا ہوگا وہ آپ کی کسی نہ کسی عادت کو کسی نہ کسی چیز کی وجہ سے اگر ناراض ہو گیا ایک دن یا دو دن یا چار چلو ہفتہ مینے میں کبھی تو وہ اگلے دن اپنا reaction ضرور شو کروائے گا اسی وقت وہ ضرور شو کروائے گا اگلے اگل دن شو کروائے گا لیکن اللہ تعالیٰ اتنا کچھ مطلب سب کو یہ اپنا اپنا پتا ہوتا ہے کہ کتنا کچھ اس نے کیا ہے اور کیا 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 ہے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ایک تو یہ ہے کہ آپ کی چیزیں نہیں روکتا اس طرح سے اور دوسرا کسی کو بتاتا بھی نہیں ہے کہ مطلب آپ نے کس کس level کی violation کی ہے اور کیا کچھ کی ہے جتاتے بھی نہیں ہے اگر بتانا چاہیں تو وہ سب کو بتا دیں ایک بندے کو بتا لیں اللہ تعالیٰ کے لئے کون سا کچھ impossible ہے لیکن وہ کسی کو بتاتے بھی نہیں ہیں لیکن ہم as a human جس کی کوئی بات ہمیں پتا چلی ہے یہ پھر بھی ایک لوگ topic تو ہے لیکن جو آپ کو پسند بھی کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم غصے میں تھے یہ وہ آپ کی برائی یا آپ کی کوئی راز کی بات ہوتی ہے وہ فوراں مو سے پھینک دیتے ہیں کہ بھئی فلانے تم نے یہ کہا تھا تم نے مجھے یہ کہا تھا یا اگلے بندے کو بتا دیں گے کہ یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے مطلب اس طرح کی صحبتیں ہوتی ہیں تو وہ آپ کی جو devotion ہے نا میرے خال سے وہ آپ کو دنیا میں نہیں مل سکتی ہے تو اس لئے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں دنیا میں رہنا ہے اور زندگی بھی گزارنی ہے تو کم از کم ہم اس کو اتنا prioritize نہ کریں اتنا prioritize نہ کریں کہ دوسری طرف جہاں پہ ہمیں ہمیشہ رہنا ہو جہاں سے ہمیں اس دنیا کی سب چیزوں سے زیادہ مل رہا ہے ہم اس کو ignore کر دیں ہو سکتا ہے کہ لائن لمبی ہوگی اور آپ کو سمجھ نہیں آ سکی ہو میں تھوڑا in short کر کے بتا دیتی ہوں کہ ہمیں جتنا کچھ بھی یہاں پہ مل جائے گا اس کا بہت زیادہ گناہ ہی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ملنا ہے تو ہم یہاں پہ زیادہ اسائشوں کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اس دنیا کو اتنا prioritize نہ کر لیں کہ ہم دوسری سائٹ کو بھولی جائیں مطلب اللہ تعالیٰ سائٹ کو بھولی جائیں یا یہاں کی محبتوں میں اتنے زیادہ نہ گھوم ہو جائیں کہ ہمیں وہ محبتیں لگیں ہی نہ جبکہ یہ پھر ایک اور لعدہ بات ہے وہ میری بڑی پڑلم بھی تقریر ہو جاتی ہے تو اب کے لئے اتنا ہی ہے کہ اتنی سی بات ہی اگر کسی کو relate کرتی ہے یا کسی کو سمجھاتی ہے تو اتنا ہی پھر میرے لیے کافی ہے اوکے اللہ حافظ